خوف کے بارے میں بات کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کتے سے نہیں ڈلتا وہ شخص جب کتے کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ اسے اگنور کر دیتا ہے وہ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں گزرے آتا ہے نہ اس کو فکر ہوتی ہے نہ اس کو فکر ہوتی ہے اچھا جو ڈر رہا ہوتا ہے نا کتے سے وہ اس کو ایسے کنکشیوں سے دیکھے گا قریب جا کے پھر اس کا جائزہ لے گا کہ مجھے کاٹ تو نہ لے اسی جائزے کے اندر کتہ یہ شمجھتا ہے کہ یہ مجھے لقصان نہ پہنچا دے اور وہ حملہ کر دیتا ہے اور اس طرح اس شخص کو وہ قاتل دیتا ہے اگزیکٹلی اسی قسم کی سیچویشن ہماری روز ورہ کی صدقی میں ہوتی ہے بعض اوقات ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ جس شخص سے ہم کام کروانے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہمارا کام نہیں کرے گا جب ہم اس نیت سے جاتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج ہی ایسی ہو جاتی ہے اور ہماری باڈی لینگویج کے اندر بناوٹ آ جاتی ہے خوف آ جاتا ہے ہماری جو بولنگ کی پچ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ہماری چیرے کی ایکسپیشن چینج ہو جاتی ہے تو اس آدمی کو ہماری شکل دیکھ کے تاثرات دیکھ کے تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ there's something fishy وہ defensive ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا response negative ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں if you are purely neutral and if you're not afraid of anybody آپ کو کوئی خوف ڈر نہیں ہے آپ straight away جاتے ہیں آپ کیا confidence level ہی کچھ اور ہوگا اور کوئی آپ کا face reading ہی نہیں کر سکے گا and you'll do good اسی طرح میں نے دیکھا ہے اللہ نہ کرے کسی کا accident ہو بعض اقت ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ نہیں یہاں ہم گئے تو یہ ہو جائے گا اور کچھ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں کچھ ویسے ہی موڑ ہوتے ہیں کچھ جگہیں ہوتی ہیں اور ہم بچتے پھرتے میں یہ نہیں کہہ رہا احتیاط نہیں کرنی چاہیے بالکل احتیاط کرنی چاہیے لیکن scientifically احتیاط کریں لیکن جب آپ خوف اپنے دل میں بٹھا لیں گے اور اس خوف کے نتیجے میں آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اس خوف کی وجہ سے آنے والا جب وقت ہوتا ہے اس سے آپ جب گھپراتے ہیں تو آپ نروس ہو جاتے ہیں آپ کے ہاتھ شیکی ہو سکتے ہیں آپ کے اندر اس قسم کی بائی لوجیکل تبدیلیاں آ سکتی ہیں بلڈ پریشر آپ کا خراب ہو سکتا ہے آپ کی ویژن خراب ہو سکتی ہے نتیجے کے طور پہ آپ کا فیصلہ ضرورت نہیں ہو سکتا and you may have an accident or you may have any other blunder تو اس لیے زندگی میں یاد رکھیں کہ cool down ہو کے فیصلہ کریں ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہونے وہ ہوتے ہی ہے you can't stop it تو جو عقلبت لوگ ہوتے ہیں وہ صرف تیاری کرتے ہیں کسی ایسے موقع کی کسی ایسی جگہ پہ جانے کی کوئی ایسا کام کرنے کی جہاں پہ ان کو اندیشہ ہو کہ ہمیں رسپانس نہیں ملے گا تو اس لیے I have seen many times and practiced myself also مطلب ہم سارے آج تو میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کل تک میں بھی یہی کرتا رہا ہوں لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس عمر میں آکے ہمارا experience بہتر ہو جاتا ہے ہم نے زیادہ تجربہ کیا بہت ہے تو مزرگوں کی باتیں سننی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے and take a lot of care of yours موسیقی موسیقی موسیقی